سورہ فاتحہ سورہ فاتحہ مکہ میں ناجل ہوا اور اس کی ساتھ آیتیں ہیں شروع کرتا ہوں خدا کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے سب تاریخ خدا ہی کے لیے سزاوار ہے اور سارے جہان کا پالنے والا بڑا مہربان رحم والا ہے روزی جزا کا مالک ہے خدایا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد جاتے ہیں تو ہم کو سیدھی راہ پر ثابت قدم رکھ ان کی راہ جنہیں تُو نے اپنی نعمت عطا کی ہے نہ ان کی راہ جن پر تیرا گزب دھایا گیا اور نہ گمراہوں کی سورہ بکرا سورہ بکرا گائے مدینہ میں ناجل ہوا اور اس میں دو سو چھیاسی آیتیں اور چالیس روکو ہیں خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور رحم والا ہے علیف لام مین یہ ایک وحل کتاب ہے جس کے کتابیں خدا ہونے میں کچھ بھی شک نہیں یہ پرہیزگاروں کی رہنما ہے جو گیاپ پر ایمان لاتے ہیں اور پابندی سے نماز ادا کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سیف رہے خدا میں خرچ کرتے ہیں اور جو کچھ تم پر اے رسول اور تم سے پہلے ناجل کیا گیا ہے اس پر ایمان لاتے ہیں اور وہی آخرت کا یقین بھی رکھتے ہیں یہی لوگ اپنے پروردگار کی ہدایت پر آمین ہیں اور یہی لوگ اپنی دلی مرادیں پائیں گے بے شک جن لوگوں نے کفرے خطیار کیا ان کے لیے برابر ہے اے رسول چاہے تم انہیں دراؤ یا نہ دراؤ وہی ایمان نہ لائیں گے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر نظر کر کے خدا نے تصدیف کر دی ہے کہ یہ ایمان نہ لائیں گے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور انہی کے لیے بہت بڑا عذاب ہے اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم خدا پر اور قیامت پر ایمان لائے حالانکہ وہ دل سے ایمان نہیں لائے خدا کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے دھوکھا دیتے ہیں حالانکہ وہ اپنے آپ کو دھوکھا دیتے ہیں اور کچھ شعور نہیں رکھتے ہیں ان کے دلوں میں مارس مارس تھا ہی اور خدا نے ان کے مارس مارس کو اور بڑا دیا اور چونکی وہ لوگ جھوٹ بولا کرتے تھے اس لیے ان پر تکلیف بے حذاب ہے اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ملک میں فساد نہ کرتے فیروت تو کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرتے ہیں خبردار ہو جاؤ بے شک یہی لوگ فسادی ہیں لیکن سمجھتے نہیں اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جس طرح اور لوگ ایمان لائے ہیں تم بھی ایمان لاؤ تو کہتے ہیں کیا ہم بھی اسی طرح ایمان لائے جس طرح اور بے وکوف لوگ ایمان لائیں خبردار ہو جاؤ لوگ بے وکوف ہیں لیکن نہیں جانتے اور جب ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے چکے تو کہتے ہیں ہم تو ایمان لا چکے اور جب اپنے شیطانوں کے ساتھ تنہا رہ جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تو مسلمانوں کو بناتے ہیں وہ کیا بنائیں گے خدا ان کو بناتا ہے اور ان کو دین دیتا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں گلتہ پیچا ارجیت رہیں یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گھمراہی خرید لی پھر نہ ان کی تجارت ہی نے کچھ نفع دیا اور نہ ان لوگوں نے ہدایت ہی پائے ان لوگوں کی مسال تو اس شخص کسی ہے جس نے رات کے وقت مجمع میں بھرکتی ہوئی آگ روشن کی پھر جب آگ کے شولے نے ان کے گردوں پیش چاروں اور وہ بجالہ کر دیا تو خدا نے ان کی روشنی لے لی اور ان کو گھٹا تو پندھیرے میں چھوڑ دیا کہ اب انہیں کچھ سچائیں نہیں دیتا یہ لوگ بہرے گھونگے اندھے ہیں کہ پھر اپنی گمراہی سے باز نہیں آ سکتے یا ان کی مثال اسی ہے جیسے آسمانی بارش جس نے تار کی آگرج اور بجلی کی گرج جھو موت کے خوف سے کڑک کے مارے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں حالانکہ خدا کافروں کو اس طرح کھیرے ہوئے ہیں کہ اس کھل نہیں سکتے قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو چیندیا دے جب ان کے آگے بجلی چمکی تو اس روشنی میں چل کھڑے ہوئے اور جب ان پر اندھیرہ چھا گیا تو کھٹھک کے کھڑے ہو گئے اور خدا چاہتا تو یوں بھی ان کے دیکھنے اور سننے کی کوبتیں چھین لیتا بے شک خدا ہر چیز پر قادر ہے اے لوگوں اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے پیدا کیا ہے جب نہیں تم پرہیزگار بن جاؤ جس نے تمہارے لیے زمین کا بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی برسایا پھر اسی نے تمہارے کھانے کے لیے باز پر پیدا کیے بس کسی کو خدا کا ہمسر نہ بناو حالانکہ تم خواب جانتے ہو اور اگر تم لوگ اس کلام سے جو ہم نے اپنے بندک محمد پر نہ جیتیا ہے شکل پڑی ہو بس اگر تم سچے ہو تو تم بھی ایک سورہ بنا لاؤ اور خدا کے سوا جو بھی تمہارے مددگار ہو ان کو بھی بلالو